ہندوستان میں دل کی غیرائیوں کی جانب سے خیر مظلم کرتے پر یہ کہوں گا کہ آج کے اس پراشوب دور میں ہندوستان میں جبکہ سارے جو ہے نیشنل میڈیا چینلز جو ہے یہ بات عام ہو چکی ہے کسی نے کسی کو خرید لیا کسی نے کسی کو خرید لیا اور خرید و فروغ کا دور آج ہندوستان میں چل رہا ہے جو نیشنل میڈیا کا حل ہے ایسے پراشوب دور میں ام حکیم صاحب نے وہ چیز کا بیڑا اٹھایا ہے جس کو ہم ایک الیکٹرانک میڈیا میں آج ایک چینل کا اضافہ ہو رہا ہے اور یقینا مجھے پوری امید ہے ام حکیم صاحب جو نہ صرف بیس سال سے سیاسی خائد رہے ہیں بلکہ ایک جنرلسٹ کی حیثیت سے بھی انہوں نے اپنا تجربہ حاصل کیا ہے اور اس دور میں انشاءاللہ سیون ہیچ نیوز چینل ایک کامیابی کی سمت رواندوہ ہوں گا اور حخائق پر مبنی نیوز کو پیش کرے گا اور آج کے اس دور میں جبکہ ہندوستان میں یہ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے اور یہ ملک مہاتمہ گاندی جی کا ہے یہ ملک پنڈیت نیروت صاحب کا ہے اور یہ ملک ٹیپو سلطان شہید کا ہے یہ ملک شہید بھگت سنگھ کا بھی ہے مولانا شواہ اللہ کا بھی ہے لیکن اس ملک میں ایک جو ہے خومی اجیتی کو نقصان پہنچانے کے لیے سیکرزم کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک جو ہے منصوبہ بند طریقے سے جو ہے کاروائی کی جاتی ہے اور ایسے دور میں سیون ہیش نیوز چینل بھی ایک امپورٹنٹ کلیدی رول ادا کرے گا ہندوستان کی سرزمین پر مجھے ایک پڑی امید ہے اور کیسے کیسے حالات کہ ایک گستاخ رسول کا ایک مسئلہ آج ہندوستان میں چل رہا ہے ملونہ جو ہے سونو سونو ڈنکر جو ہے ایسا مسئلہ چل رہا ہے ہندوستان کے مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں سلاخوں کے پیچھے رہنا برداشت کر سکتے ہیں ہر ظلم و ستم برداشت کر سکتے ہیں لیکن کوئی گستاخ رسول میرے آخا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ عدس میں گستاخی کرتا ہے تو اس کی سزا صرف موت ہے یہ مسلمانوں کا جو ہے اعلان ہے اور آج نیشنل میڈیا جو میں تو تلنگانے کی پولیس کو مبارک بات دوں گا اور ساؤزون کے ڈپٹی کمیشنر کو آج سیون ہیچ نیوز چینل کے ذریعے مبارک بات دوں گا ستنارین صاحب کو جس نے کیس ریشٹڈ کرتے ہوئے انہوں نے گجرات کو اس ملونہ جو ہے دنگر کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس کو بھیجا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ام حکیم صاحب نہ صرف جرنلسٹ بلکہ سیاسی تجربہ بھی رکھتے ہیں اور ان کی خوشی دوبالہ اس لیے ہو جائے گی کہ چینل پر حقائق نیوز پیش کریں گے اور ہندوستان کے سیبلزم کو مضبوط کریں گے ہندوستان کی خومی اجیدی کو مضبوط کریں گے اور معاشرے کو بہتر بنائیں گے کیسے کیسے مسائل ہیں ہمارے پاس کبھی کومن سویل کوٹ کی بات ہوتی ہے کبھی شریعت محمدی میں مداخلت کی بات ہوتی ہے اور کبھی عزام پر پاوندی کی بات ہوتی ہے اس ملک میں ہم نے بھی برابر ہمارے اسلاف اور ہمارے خائدین نے جدو جہد کیا ہے آج چینل یہ چینل جو نیوز چینل آپ کے سامنے آ رہا ہے جو سیون ہیچ چینل یقیناً مجھے پوری امید ہے حیدر آباد میں جو ایک کامیابی کی زمانت ہوگا اور یہ اتنا آگے بڑھے گا میری یہ نیک تمنہیں ہیں حکیم صاحب سے کہ ہندوستان کے نیشنل چینل میں یہ تبدیل ہو جائے کیونکہ ہزاروں سال نرکیس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے ہزاروں سال نرکیس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا اگر کوئی بھی شخص کوئی بھی فیل میں کوئی بھی زندگی کے شعب حیات میں اگر ڈلو جان سے محنت کرتا ہے جدو جہد کرتا ہے اور اس کا مقصد و منشاہ یہ ہونا چاہیے کہ میری خوم کا کیسے تحفظ ہو میری خوم کیسے ترخی کرے میری خوم کی جان و مال کے کیسی حفاظت ہو میری خوم کی زبان کی حفاظت کیسی ہو میری خوم کی تہذیب کی حفاظت کیسی ہو میری خوم کی کڑوڑھا روپیوں کی اوخافی جہدادوں کی کیسی حفاظت ہو تو میں سمجھتا ہوں جو اس سیون ہیش نیوز چینل ایک اہم اور قلیدی غول ادا کرے گا میری نیک تمنائیں حکیم صاحب سے ہیں اور میں اقین دلاتا ہوں تلنگانہ راستہ سمیتی کی حکومت اور ہمارے حردیل عزیز ڈائنمک تلنگانے کے مہاتمہ چیف منسٹر کیسی آر صاحب اور ڈپٹی چیف منسٹر علی جناب محمود علی صاحب کی ہمیشہ سرپرستی اس چینل کو رہے گی کیونکہ جو میڈیا ہوتا ہے وہ ایک اہم قلیدی رول ادا کرتا ہے چاہے وہ الیکشن ہو چاہے وہ ہندوستان کو آگے بڑھانے کے لیے ہو چاہے تلنگانہ کا مومنٹ ہو میڈیا ایک ایسی بیک بون ہوتی ہے میڈیا کے ذریعے ہی لیڈر آگے بڑھتا ہے اور میں آج ام حکیم صاحب کو اس لیے مبارک بات دیتا ہوں کہ وہ ابھی تک کنگ تھے لیکن آج اللہ کے فضل و کرم سے کنگ میکر ہو گئے ہیں اور میڈیا چینل کے ذریعے میڈیا چینل کے ذریعے اور سیون ہیچ نیوز چینل کے ذریعے وہ شب و روز محنت کریں گے اور آگے بڑھیں گے اور میں یہ کہوں گا کہ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر یہ بتا کہ خافلہ کیوں لٹا تو ادھر ادھر کی بات نہ کر یہ بتا کہ خافلہ کیوں لٹا میرا رہزنوں سے کوئی گلان نہیں تیری رہبری کا سوال ہے آج حیدر آباد گنگا جمنی تہذیب کا مرکز ہے اور اس گنگا جمنی تہذیب کے مرکزی شہر اردو کے مرکزی شہر سے جب سیون ہیچ نیوز چینل نکل رہا ہے تو سارے ہندوستان کے لیے ایک مثال بنے گا اور سارے ہندوستان میں ہماری آواز کو بلنگ کرنے میں ام حکیم صاحب ایک اہم اور کلی دیر ملدہ کریں گے